السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں گیارہ چیزوں سے متعلق مختلف خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اس میں بہت ساری ایسی چیزوں کی بھی ہم نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے جن کی تعبیر عام طور پر لوگ جاننا چاہتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں تتلی دیکھنا یا پکڑنا کسی نے خواب میں تتلی دیکھی ہے یا پکڑی ہے تو اگر دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو زندگی میں سکون خوب حاصل ہوگا خوبصورت زندگی گزرے گی انشاءاللہ تعالی اور اگر اس نے تتلی صرف دیکھی نہیں پکڑی بھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی اور نکاح ہوگا نمبر دو تیرنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو پانی میں تیرتا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا اکھٹا کرے گا دنیا کے مال و منال جمع کرے گا اور اسی طریقے پر اگر اس کو تیرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوگی مشکل اور جد و جہود کے ساتھ وہ تیر رہا ہوگا تو دنیا کا مال اور دنیا اکھٹا کرنے میں حاصل کرنے میں اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی لیکن اگر وہ محنت کر لے گا تو پھر اس کو ضرور اس چیزوں سے نوازہ جائے گا جن کے لئے وہ محنت کر رہا ہے نمبر تین برف دیکھنا اور کھانا کسی نے خواب میں دیکھا برف یا برف کو وہ کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے اگر برف کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دل خوش ہوگا اور دنیا میں خوب سہرابی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا اور اگر برف صرف کھایا نہیں دیکھا بھی ہے کھایا نہیں صرف دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ برف کا دیکھنا خواب میں یہ دکھ اور غم کی علامت اور نشانی ہوتا ہے اگلا خواب ہے بگلا دیکھنا یا پکڑنا سفید رنگ کا ایک پتلا سا لمبا سا ایک پرندہ ہوتا بگلا اگر کسی نے خواب میں وہ دیکھا یا پکڑا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کون کسی عورت سے فائدہ حاصل ہوگا نمبر پانچ بھوک بہت زیادہ لگنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو خواب میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یا لگ رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا یا اسی طریقے پر مال حاصل کرنے میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کرے گا حصول مال کے لئے نمبر چھے بھیڑیا دیکھنا ایک درندہ ہے بھیڑیا کسی نے وہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ظالم یا دشمن سے خواب دیکھنے والے کو تکلیف پہنچے گی کسی ظالم یا دشمن کی جانب سے خواب دیکھنے والا پریشان ہوگا اور اس کی جانب سے پہنچنے والی عذیتوں سے تکلیف اٹھائے گا نمبر ساتھ لڑکا پیدا ہونا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے اگر یہ دیکھے ایسا شخص یہ خواب دیکھے جس کی بیوی پریگنٹ ہے حاملہ ہے امید سے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی کے یہاں لڑکی پیدا ہوگی اور اگر بیوی امید سے نہیں پریگنٹ نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی چیز ملے گی خواب دیکھنے والے کو کسی خیر سے نوازہ جائے گا اگلا خوابیں بیٹی پیدا ہونا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب مرد دیکھ رہا ہیں تو مال و دولت پائے گا اور اگر عورت نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے یہاں بیٹی کی ولادت اور پیدائش ہو رہی ہے تو پھر بیٹا پیدا ہوگا نمبر نو بیٹی کا مرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا بیٹی مر گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خوشی سے نا امید ہوگا یعنی اس کو زندگی میں خوشیاں کم ملیں گی یا بالکل نہیں ملیں گی لڑکی کا مرنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے نمبر دس بیٹے کا مرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے نجات اور چھٹکارہ پائے گا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلی کو مار دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو شیفہ پائے گا اور پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارہ پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار نہیں ہے تو کسی بھی طریقے سے آنے والی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گیارہ چیزوں سے متعلق گیارہ خوابوں کی تعبیر بیان کی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ